موسیقی ایلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کے اور ہماری یوٹیوب چینل ایشٹی موٹرز پر اور آج اپنے سمنے کھڑی ہوئی ہے ایک بہت ہی پیاری سی گاڑی جو کیونے والی ہے بھائیو مارت سوزو کی سیاز تو اس کے بارے میں ساری چیزیں بتانے والا ہوں کیا کیا مل جاتا ہے اس گاڑی کے اندر کیا انٹیئر میں ہے کیا ایکسٹیئر میں ہے ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کر کے تو بھائیو جس کو ایک لمبی گاڑی چاہیے اور تھوڑے سے پیسے کم ہو دس لاکھ کے اندر اندر اگر کوئی گاڑی آ جائے وہ بھی لمبی والی تو بھائیو چار چاند لگ جاتے ہیں اس گاڑی کے اوپر تو اسی میں سے نکل گاتی ہے ہماری سیاز کا بیس ویڈنٹ جو کی آتا ہے سیگما کے نام سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمت کی تو کیمت بھائیو کتنی ہے نو لاکھ چالیس ازار نائن لیکھوٹی تھاؤزن ایک شو روم پڑ جاتی ہے اور وہیں آن روڈ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دہرہ دون اترہ خند میں مل جاتی ہے آپ کو آئے ہوں میں روہن موٹرز کے نام سے شو روم ہے جی ایم ایس روڈ پہ تو وہاں پہ پڑھنے والی ہے یہ آپ کو دس لاکھ بہترہزار روپے کی تو بھائیو ٹین لیک سیونٹی ٹو تھاؤزن روپیز دینے کے بعد آپ کو کیا کیا فیچر ملنے والے ہیں کیا انٹیریر میں ہیں ساری چیزیں بتاتا ہوں یہ کر گئے شروعات کر لیتا ہے بھائیو چاوی سے تو چاوی آپ کو دیکھو جانیمانی چاوی آپ کو دیکھنے والی مل جاتی ہے جیسی بھائیو بہت پہلے ملتی تھی نا وہی چاوی آپ کو آج بھی دیکھنے والی ہے دوہزار چاویس میں کوئی بھی چینجز نہیں چاوی کندر دو بٹن دیکھنے کو ملیں گے lock and unlock کرنے کے لیے جو کی کر کے دکھالتا ہوں lock اور یہ ہماری ہوگی unlock تو دو بٹن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی کوئی بھی rebound center locking نہیں ہے push start button نہیں base variant ہے بھائی expect بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر کے جو variant آتے ہیں بھائیو ان میں سارے feature آپ کو ملتے ہیں لیکن base variant میں دیکھتا ہے کیا کیا چیز آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو بھائیو آج آتا ہے اس کے front profile front profile میں grill کے اگر بات کرتے ہیں تو وہی sleek سا ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سیاز کا جو بھائیو پہلے سے چلتا آ رہا ہے وہی اگر بات کرتا ہوں اس کے light setup کی اوپر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے indicator یہاں پہ projector headlamp دیکھنے کو مل جاتا ہے hellowson bulb کے ساتھ انہ والا یہاں پہ آپ کو reflected base دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی high beam low beam کے لیے الگ الگ کام کرتے ہیں کوئی بھی fog lamp یا ڈی آریل ویگرہ آپ کو اس variant میں نہیں ملتے ہیں sigma base variant ہے بھائی expect بھی نہیں کر سکتے ہیں ساتھ میں بیچ میں آپ کو مل جاتا ہے سوزوکی کا logo اور اس کا جو plus point ہے بھائیو base variant سے ہی آپ کو chrome کا کام دیکھنے کو مل جاتا ہے front grill میں نیچے اگر بات کرتا ہوں تو radiator grill کچھ اس دیکھنے کو مل جاتی ہے کوئی بھی fog lamp نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ accessory میں after market یا company کے ثورو ہی لگوا سکتے ہو اگر آپ کو چاہیئے تو overall اگر نیچے بات کرتا ہوں skit plate کی تو پوری body color آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے color کے اگر بات کرتا ہوں تو اپنے سامنے جو یہ color ہے نا بھائیو بہت زیادہ premium color ہے next up blue کر کے آتا ہے overall weight thi کے اگر بات کرتا ہوں تو بھائیو چوڑی اچھی خاصی ہونے والی ہے 1730 1730 mm کی height کے اگر بات کرتا ہوں تو 1485 1480 mm ground clearance آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بھائیو 170 mm کا جو کہ بھائی ایک سیڈان کے حساب سے بہت رہی ہے لمبی گاڑی میں ground clearance جتنا کم ہوتا ہے نا بھائیو اتنی ہی زیادہ چھپک کے چلتی ہے گاڑی مزا آتا ہے ڈرائیو کرنے میں overall یہ ہو جاتی ہے پوری front profile آ جاتے ہیں side profile کی طرف تو side سے کچھ اس طریقے کا پورا کا پورا look آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کافی لمبی گاڑی ہونے والی سب سے پہلے tires کی اگر بات کر لیتے ہیں 185 65 r 15 inch کا دیر کی بات کرتا ہوں تو drum brakes آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے warwium کی تو بھائیو electorally adjustable ضرور مل جاتے ہیں لیکن fold آپ کو manually ہی کرنے پڑیں گے کچھ اس دیکھ سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر body color ہونے والے ہیں turn indicator آپ کو warwium پہ ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے body color آپ کو door handles دیکھنے ہوں ملیں گے چار کی چار کوئی بھی اس میں cost cutting نہیں ہے A pillar پورا body color nexa blue color B pillar آپ کو blacked out اور آپ کو پورا nexa blue color دیکھنے کو مل جاتا ہے overall اگر ادھر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پاپ کو دیکھنے مل جاتا ہے fuel filler tank capacity ہونے والی ہے 43 liter کی capacity آپ کو petrol میں دیکھنے کو مل جاتی ہے overall اگر لیندھ کی بات کرتا ہوں تو 4490 44 90 mm وہیں اگر ویل بیس کی بات کرتا ہوں تو موٹا موٹا آپ کو 26 mm کا دیکھنے کو مل جاتا ہے overall یہ ہوگی پوری side profile چلتا ہے rear profile میں تو rear profile میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھو کچھ اس لیسا آپ کو rear profile دیکھنے کو ملنے والا ہے وہی جیسا پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا وہی ساری چیزیں آپ کو آج بھی دیکھنے کو ملنے والی ہیں کوئی بھی ایسے اتنے خاص چینجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے گے گاڑی کے اندر سب سے پہلے اوپر سے اگر بات کرتے ہیں تو روپ ماؤنٹیڈ اینٹینہ آپ کو ملتا ہے اس میں اور یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے آپ کو defogger hi-mo stop lamp nexa کی برینڈنگ ہے اور نیچے اگر بات کرتے ہیں تو بیچ میں سزوگی کا لوگو ادھر آپ کو smart hybrid بیسنگ دیکھنے مل جاتی ہیں tell lamp کے اگر بات کرتے ہیں پورا ہی halosan setup آپ کو دیکھنے ملے گا اندر یہ ہمارا stop lamp کام کرے گا انڈگیٹر اور یہاں پہ ریورس پارکنگ لیم دیکھنے کو ملنے والا ہے ریورس پارکنگ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو پور پوائنٹ آپ کو ریورس پارکنگ سینسر اور نیچے ریفلیکٹر کچھ چیز دیکھنے کو مل جاتے ہیں چونکہ ٹھیک ٹا گیا دیکھنے میں سپئی لگتے ہیں اس کے ساتھ سیاہ پہ سیاست کی بیزنگ ہونے والی جو کی دیکھنے میں الگ ہی لگتی ہے بوٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کیبین کے اندر چونکہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہاں سے وہ چیز بھی آپ کو دکھا دیتا ملتا ہے بھائیو کہاں گیا سیکسن آپ کو دیکھنے ملے 185 65 15 سیم سائز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا خاص بھوٹ آپ اس میں کری کر سکتے کو نہیں ملنا والی اس کو کرتے ہیں بند اور چلتے ہیں اس کے فرنٹ میں کیا بات ہے بھائی 9,4,000,000 روپے 10,000,000 78,000 روپے لگو لگو آپ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا on road price دہرہ دون اترہ خند میں بات کرتے ہیں doors کی سب سے پہلے پہ door handle chrome کام 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 جو کی آپ پریمیم گاڑی تو بہت پریمیم نیس فیل کرائی گی ساتھ مہی ووڈن مہی مہی پوکٹ بٹل آرام سکتا ہوں پہ سپیکر گی بوین 2 3 4 سپیکر ہیں پلس دو ٹویٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی بہت سی چیز موسیق سیسٹم اس میں آپ کو ٹچس کی نہیں ملتا ہے لیکن آپ اپنا شاک پورا کر سکتے بھائی موسیق شاہ موسیق بات کرتے سیٹس کی تو پوری فیبرک آپ کو دیکھنے مل جاتی ہیں جو کی ہاں تو بتا جاتا دو مل جاتا بلیک گریس کلر کے کامبنیشن کے ساتھ اک سپورٹ کی اگر بات کر لیتا ہوں اچھا خاص سپورٹ ہونے بوسٹر سپورٹ اور ہیڈ لیمپ لیولر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے میچے ABC پیڑل ہونے والے ہیں جو کی منول ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے والے ہیں ہمارا تیڈ پیڑل بھی ہونے والا ہے یہاں سے آپ اس کا بولنٹ اوپن کر سکتے ہو کری دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی آگے جانا ہی ہے اوپن کر دیا اب چلتے ہیں بیٹھتے ہیں اس گاڑی کے اندر بھائی گار میں کتنی ہو رہی ہے ماننا پڑے گا سیر تھوڑی پیچھے کرتا ہوں تو یہ کچھ پورا کا پورا نظارہ ہونے والا ہے گاڑی کے انٹیریئر کا ڈیول ٹون ہے جو کی آپ کو بلیک ڈ گریش کلر کے کمپنیشن کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے سب سے پہلے سٹیڑنگ کی بات کر لیتا ہے تو نورمل سٹیڑنگ ہے کوئی بھی لیدھر اپنگ نہیں ہے لیکن کروم کا کام آپ کو سائٹوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بھائی کمپنی بہت ہائی لائٹ کرتا ہے چھوٹی 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 چیزی کو یہاں پہ سوزوگی کا لوگو ایئر بیگ ایئر بیگ دو ایئر بیگ جیسے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ٹیلی فونی اور میوزک سسٹم کے کنٹرول آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے مینوالی ہونے والے ہیں ہیڈ لیم کے کنٹرول مینوالی آپ کو وائپر کے کنٹرول دیکھنے کو ملیں گے ایڈجسمنٹ کی اگر بات کر لیتا ہے تو بھائیو ٹیلٹ بس ٹیلٹ ہی کہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ بار گاڑی کی کیس لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیس میں کلشٹر میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھو بہت ہی پریمیم ساں آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے کیا بھائی کیا چیزیں بہت زیادہ آواز کر دیا گاڑی کیا بات ٹی 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 رائے کے سائد ڈبونٹ اوپن ہیں ہے ابھی بھی بونٹ اوپن ہے تو بونٹ اوپن کی وجہ سے چلو ایک بار بند کرتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتا ہے آواز کرے گی کیا نہیں کرے گی بونٹ اوپن ہے گا ہاں سے اس کو ایک بار نہ اوپن کر دیتا ہے بند ہو گیا اب چلتے ہیں انٹیریر کی طرف تو انٹیریر میں کیا کیا چیزیں ہیں ساری چیزیں بتاتا ہوں بھائی ایک ایک کر کے اچھا یہ اس لیے کر رہی ہے ٹی 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 لو بھائی اب ڈیوٹس گیر لگا ہو گا تھا پیچھے کے جو سینسر ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ بھائی پیچھے جگہ نہیں ہے آگے کب لو گاڑی کو نہ ٹھوک جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کب ٹھوک گئی بات کر رہے تھے ہم کلسٹری کی تو کلسٹر بھائیو بہت پریمیوم سا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیک سپیڈو نیچے فیول گیز یہاں پہ آپ کو انجن ٹیپریچر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک کلرڈ آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں وہ تمام فیشر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو یہ گاڑی میں ہونے چاہیے بھائی کیا کیا بھائیو ایو ایو ریج فیل کم دفتن انٹی پیٹیو ڈسٹینس اور رینج اور ایکونومی ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے کیا رینج سکتے ہو کیا بات ہے ٹارک پاور ہوا رہا ہے ہاں ابھی یہ بتاتا ہوں سمائٹ ہائی بریٹ کا کیا بات ہے سمائٹ ہائی بریٹ میں اس میں ایک بیٹری رہتی ہے جس سے بھائیو مائلز بہت اچھا نکل کے آتا ہے یہاں پہ اس کے سیٹ کے نیچے رہتی ہے اس کی بیٹری جس سے جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا تو بھائیو آٹومیٹک ہی بیٹری پہ چلنے لگ جاتی ہے گاڑی جیسے ہی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو اپنا انجن پہ سیپٹ ہو جاتی ہے گاڑی اس میں آپ کو کوئی بھی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اوپر باہر کا ٹیمپریچر ٹائم وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایدھر سے ٹریپ اے بی وغیرہ چیک کر سکتے ہو آپ اوکے یہ ہو گیا کلشٹر ایدھر اگر بات کر لیتا ہے تو کچھ ہونے والے ہیں کوئی بھی سوفٹ ٹچ نہیں ہے آپ کو سکر مل جاتا ہے اس پیس مگر آیا اور اگر بات کر لیتا ہے پورا کنسول سینٹر میں جو ہے نا ٹھیک ٹھاک آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے بھائی پرائیس کے حساب سے بھی تو دیکھو نا بھائی دس لاکھ اٹھتر ہزار پرم آپ کو ایک سڑان مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے گاڑی کے اندر یہاں پہ اگر بات کرتا ہے تو موسک سٹم انڈیس دیکھنے ہو مل جاتا ہے جو کہ نارمل ہونے والا ہے آپ کو کوئی بھی ٹچ سکین سسٹم آپ کو نہیں ملتا ہے آپ آپ اس کا چیک کر سکتے ہو بند کر سکتے ہو آن آف کرنے کے لیے پس بٹن آن آف کرنے کے لیے پس بٹن دیکھنے ہو مل جاتا ہے اور سوٹکٹ کیز بھی آپ کو دیکھنے ہو مل جاتی ہے مینولی آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا ہے کلائیمنٹ کنٹرول نیچے واہ بھائی یہ چیز ہے بڑی ہے کیا بات ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اور گاڑیوں کے مقابل میں مل جاتا ہے یہاں پہ ڈیسینٹ سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بھائی گرمی بہت ہو رہی ہے گاڑی کے اندر کیونکہ دھوپ نہ کھڑی ہوئی ہے متاظراؤں میں بلکل مانو گے نہیں ابھی دکھاؤں گا اپنا فیس بھی تو پسینا دیکھنا کتنا آ رہا ہے یہاں پہ کروم کا کام آپ کو دیکھنے ہو جاتا ہے آم ریشت بھی ہے جو کی بھائیو فیبریک ہے اور اندر اس پیس بھی آپ کو دیکھنے ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹکٹ ہولڈر ہے کیونکہ آپ کو ہلوزن بلک کے ساتھ دیکھنے مل جاتا ہے ڈی نائٹ آئی 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 ہمیں مینوالی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وینیٹی میرر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے گلو باکس بھی اگر بات کرتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے گلو باکس نارمل تھا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو جاتی ہیں فرنٹی ڈیس بورڈ میں ایک بار پورا لوگ دیکھ لو بھائیو ہے نا مست چلو چلتا ہے اس کے ریئر سیٹنگ کی طرف تو ریئر میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں اوہو یقین نہیں کرو کہ بھائیو اتنی گریمی ہو رہی ہے گاڑی کے اندر بہت زیادہ یار اس کو اپن کرا اور یہاں سے یہاں ہو جا بھائی بند ریئر ڈو ٹرم کی اگر بات کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھوں محبت ہوں تو سیٹس پہ بھائیو کمفٹیبل ہونے والی ہے اس میں کوئی دو رائے ہونے والی نہیں ہے کبھی بھی کیونکہ بھائیو جو ایک سیڈان گاڑی ہوتی بلکل کمفٹ کے لیے ہی تو بنایا جاتی ہے بھائیو آئی ایس آئی پی ایس بڑے بڑے جو سرکاری ادھگاری ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اس گاڑی کو ایسے ہی دوڑی نہ ہے بھائیو بیچ میں آپ کو آمریش دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ٹو کپ ہولڈر سائد ٹو کپ ہولڈر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فکس ہیٹس ہونے والے ہیں سنگل کلر کے ساتھ آپ کو سیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں جو کی بیچ کلر کے ساتھ ہونے والی ہیں بیٹھتے ہیں اندر آ تو ساتھ ہوں تو کچھ اس تھیگی سے دیکھنے کو ملنے والا بھائیو پسینا دیکھ رہا کتنا آ رہا ہے بھائیو پلیس سپورٹ کر دیا کرو بھائیو تھوڑا سا سپورٹ کرو گے تو بہت اچھا لگتا ہے محنت وصول ہوتی ہے اور کچھ نہیں بھائی تھوڑا سپورٹ سپورٹ کا مطلب ہے کہ شیئر کر دیا کرو بھائیو اپنے فیس بک پیج پہ اگر شیئر کرو گے تو بھائیو تمہارے بھائی کو بہت ہی خوشی ملتی ہے موٹیویٹ ہوتا ہوں یا ایسے اگر سپورٹ کرو گے تو تمہارے بھائی کو دل سے بھوسی ہوتی ہے چلو یہاں پہ آپ کو ریئر میں دیکھنا ہوں مل جاتی ہیں پاکٹ جو کی ریئر سیٹ میں ہونے والی ہیں یہاں پہ اگر بات کرتا ہوں تو یہ سیونٹس ہونے والی ہیں کٹرول کر سکتے ہو باراول کا ایک سوگٹ نیچے موبائل بغیرہ رکھنے کے لیے ہم پناہ کی برابر ہونے والا ہے سیکنٹری کیبن لیمپی ہیلوزن بلک کے ساتھ دیکھنے والا ہے ایدھر آپ کو سوفٹ فولڈن کے ساتھ گریب ہینڈل اور بھوک آپ کو ایک سائیڈ ہی دیکھنے والا ہے ادھر نہیں ہونے والا ہے اوپر یہاں پہ کچھ اس دیکھا پورا مہاول ہونے والا ہے چلو یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اور جو ہماری ریر سیٹ ہے بھائی بینچ فولڈن ہے سکسٹی فورڈیو سپلٹ کا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اب بہار ان کی طرف تو ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے والی ہیں وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں بونٹ کر لیتے ہیں اوپن ان کیسا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ بھائی ویڈیو جلدے جلدے ختم کرتے ہیں گھر میں بہت لگ رہی ہے تو اگر ان کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ آپ کو دیکھنے مل جاتا ہے اور کیا چیزیں بھائیو اس ان کے بارے میں پاور کے اگر بات پڑھتا ہوں تو 138Nm کا آپ کو تورک دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے کوئی بھی کورنگ وغیرہ نہیں ہے آپ آفٹر مارکٹ لگوا سکتے ہو یا کمپنی کے ثورپی آپ لگوا سکتے ہوگر آپ کو چاہیے کیونکہ بھائیو ضرورت رہتی ہے نیچے سپورٹنگ کی کوئی بھی پتھر بغیرہ اگر آ جائے مل جاتا ہے نا تو انجھے میں زیادہ نقصان کر سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ABS وغیرہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں کوئی دکت گارج میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے مائلش کی اگر بات کر لیتا ہے تو 21 kmpl کا مائلش کمپنی کلیم کرتی ہے جو کہ بہت صحیح ہے یار ایک 1.5 liter انجھن کے حساب سے smart hybride ہے نا اس لیے اس لیے مائلش آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مائلیس کم ہوگا بھائیو جس کی چلائی اچھی ہے جو اچھا چلاتا ہے نا گاڑی کو 21 سے 22 کا مائلیس بڑے آرام سے نکال سکتا ہے اس گاڑی کے ساتھ تو بھائیو ویڈیو ہوگی ہے پوری کمپلیٹ اور ویڈیو اگر اچھے لگی ہے گاڑی اچھے لگی ہے تو فلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کر دینا ایک ضرور شیئر کرو گے تو بہت اچھا لگنے والا ہے تمہارے بھائی کو تو اپنے پاس تھی بھائیو سیاست کا سٹیگما بیس ویڈینٹ ایک شوروم قیمت اسٹارٹ ہوتی ہے نو لاکھ چالیس ہزار روپے سے اور موٹا موٹا آپ کو آن روڈ پڑھ جاتی ہے دس لاکھ اٹھتر ہزار روپے تو بھائیو گیارہ لاکھ سے کم کم میں اگر سیڈان چاہیے اور فیچر کیا نوارمل ڈیلی用ز والا فیچر چاہیے تو آپ کے لیے بنی رہی سیاست سیاست کا بیس ویڈینٹ بھائیو ویڈیو کرتے ہیں قوت میں ہے یہاں ختم گاڑیاں ڈیو شیئر کر چینشم خوفرات کیا اچھا موٹس چینللنگ کو سبسکرائب کر لینا